بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کل عمران حان صاحب کا ایک انٹریو آیا فریعہ ادریس صاحبہ کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں گا اور سپیسیفکیلی جو انہوں نے جو میرے مطلق اور سلیم صافی صاحب کا حوالے سے پھر بات کی اور پھر میرا نام لے کے سلیم صافی صاحب کا اور جیو کا نام لے کے ایک کانسپیرسی کی بات کی اس کے اوپر بات کروں گا جو کہ ان کو کانسپیرسیز بنانے کا بڑا وسیع شوق ہے اور انفرشنیٹلی اس میں وہ بڑی غلط بیانی کرتے ہیں اور دوسرا ایشو جو ہے جس کے اوپر بات کروں گا وہ مریم نواز صاحبہ کا جو کل ایک ٹویٹ تھا پیٹرل مہنگا ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ ہم مستلط کرتی ہوں اس جو پیٹرل کا ریز ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور پھر شاید اس قسم کی بات بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ شاید میاں نواز شیف صاحب کی طرف سے بھی اسی قسم کی بات آئی جو میں نے نہیں پڑی لیکن میں کوئی سن رہا تھا حوالہ اس کا لیکن مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ میں نے خود بھی دیکھا اس قسم کی بات کی تو یہ کس قسم کی سیاست ہے تو اس کے اوپر دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا پہلے تو یہ بات کہ عمران حان صاحب کا انٹرویو ہوا اور اس میں شہباز گل صاحب کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ عمران حان صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ جی شہباز گل جو ہیں ان کا انہوں نے اپنی جو ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے اے آر آئی کے اوپر دی تھی اس سٹیٹمنٹ انہوں نے ایسی بات کی تھی کہ جو بغاوت کے زمرے میں آتی ہے اور جو کہ جس کا جو یہ کنوے کرتی ہے کہ جی جیسے کہ فوج کے اندر بغاوت والی بات اس طرح کی بات انہوں نے اس کو کہا کہ اس قسم کی اوبجیکشنیبل بات تھی اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ مجھے بس اس کا پتہ نہیں تھا کہ جی جو شہباز گل جو ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کو ننگا کر کے مارا گیا اور کوئی اس قسم کی بات بات تھی یہ ابھی تک کوئی آثنٹک سورسز سے تو نہیں کوئی انفرمیشن آئی لیکن عمران حان صاحب کا یہ ایک الیگیشن ہے جس کو دیفنیٹلی پروب ہونا چاہیے لیکن میں جو اصل فوکس کروں گا وہ یہ بات کہ جی عمران حان صاحب نے میرا نام دیا پھر سلیم صافی صاحب کا نام دیا پھر سلیم صاحب کا نام دیا تو ان کا نام بگاڑ کے لیا جو کہ دیر اخلاف ہوتا ہے آپ کو آپ کو بہت سے جنلسٹ نہیں اچھے لگتے ہوں گے لیکن کیا اس طرح نام بگاڑنا چاہیے کیلئے نہیں بگاڑنا چاہیے اور کسی کو بھی نہیں میں تو صحابیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور آپ کو غلط طریقے سے پولنیشن کو کسی بھی دوسرے کو غلط طریقے سے آپ کو خطاب ان کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے ان کے نام نہیں بگاڑنے چاہیے اس طرح کی بات اور وہ سب کے لیے ایک ہی بات ہے یہ جو مورل سٹینڈرز ہیں بشک وہ صحافی ہیں بشک وہ سیاست دانے لگے ہیں یہ تھا کہ عمران حان صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہی بات کی کہ وہی جو کیمپین چلی جب آپ کو بتا ہے کہ ہیلیکاوٹر کریش ہوا اور اس کے بعد کہ جی انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک دو کوئی ٹویٹ تھے اور ایک ٹویٹ جو تھا وہ صرف پچاس والورز تھے اس کے اور ان کے اوپر انصار اباسی نے اور سلیم صافی صاحب نے انہوں نے ہم دونوں کا نام بیا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور جیو بھی اس میں انوال تھا اور یہ سادش تھی اور اس سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا عمران حان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑا عزم سے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہوا اور ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو سارا جو مسئلہ تھا جس قسم کی میں نے پہلے بھی ایک میں ویلوگ میں آپ کو جو ایکسپین اوری کر چکا ہوں پچاس فالورز کی بات کر رہے ہیں دوسرے جو ٹویٹ تھا جس کی تصویر ہینچی میں نے کوئی ری ٹویٹ نہیں کیا تھا اس کے ٹوینٹی فالنڈ فالورز تھے اور اس وقت تک میرے حال ہے کوئی ایٹی یا پتہ نہیں کتنی لائکس اس کی جتنی لائکس ہو چکی تھی اور اوریڈی یہ چیز کافی چل رہی تھی میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ یہ جو بیہودگی جو تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ عمران حان صاحب کی ایما کے اوپر یا پی ٹی آئی کی ایما کے اوپر ان کی لیڈرشپ کے دیریکشن کے اوپر یہ کیا جا رہا تھا لیکن چونکہ پچھلے چار مہینوں سے اسی قسم کی بیہودگی جل رہی تھی اور وہ اداروں کو ان کا سوشل میڈیا اٹیک کر رہا تھا انہوں نے جنرل پاجوا کو ایک دفعہ نہیں ریپیڈلی کتنے ٹرنڈز ان کے خلاف بنائے ڈی جی آئی سائی کے اگینس پی آئی ڈی جی آئی سپی آئی کے اگینس پی آئی فوج کے جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کے اگینس بہت سے انہوں نے بنائے تو اسی اس میں ظاہر ہے اب وہ جو بھی ٹویٹر استعمال کرتا تھا ان کا وہ شروع ہو گئے تو میرا ایک ٹویٹ میرا حالی شاید مجھے لگتا ہے مجھے اس بارے میں امشور نہیں ہوں کہ شاید سلیم صاحبی صاحب سے پہلے جو ٹویٹ تھا شاید پہلے میرا ٹویٹ تھا اور میرا ٹویٹ ان دونوں ٹویٹس کی تصویر کھینچ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے یہ لکھا کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ان کو پی ٹی آئی پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا وہی جو ٹویٹس تھے تو ایک تو میں نے عمران حان صاحب کی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے افرت کا انتہا ہے جس قسم کی یہ بات ہے تو الحمدللہ دیکھیں اس کا سب سے بڑا اور جس کا ظاہر ہے اس کو تکلیف پی ٹی آئی کو اس لیے پہنچی کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپ میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اداروں کلاب یا اداروں کے جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کے گئے جتنے بھی انہوں نے ٹرینڈ چلائے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ان کو ریاکشن نہیں آیا اور وہ ٹرینڈ چلتے رہے چلتے رہے سلیم صاحبی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا میرے اگر فرض کریں کہ 2.3 ملین فالورز ہیں تو شاید سلیم صاحبی صاحب کے مور دن 3 ملین فالورز ہیں تو اس کے بعد ہمارے جب بھی یہ ہم نے کیا تو اس چیز کی کنڈمنیشن اتنی سٹارٹ ہوئی کہ پی ٹی آئی بیک فوٹ پہ چلی گئی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بیک فوٹ پہ چلا گیا لوگ یعنی اور یہ فور در فرس ٹائم ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کو اس قسم کی ایمبارسمنٹ ظاہرہ فیس کرنی پڑی اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت میری ان سے بھی بات ہوئی تھی ان کے ایک لیڈر سے بھی اسی دوران میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کنڈمنیشن کرنی چاہیے اس کی ٹویٹ کرنا چاہیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ عمران حان صاحب کو بھی آپ مشورہ دیں کہ اس چیز کو کنڈمن کریں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے لیکن انفورچنٹی انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے اسی سے اگری نہیں کیا لیکن انی آوپاد میں جب پریشر ایک ڈیولپ ہوا تو پی ٹی آئی نے اپنے آفیشل جو ان کا ہینڈل ہے اس کے ذریعے انہوں نے یہی کہا کہ جن کوئی پہلے انہوں نے دو جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے وہی والے جو ابجیکشنیبل ٹویٹس کر رہے تھے اور پھر کوئی بارہ پتہ نہیں بارہ پندرہ ان کے ہینڈلز تھے انہوں نے سب کی تصویریں کہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ہماری سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم سے تعلق نہیں ہے لیکن ہم انہوں سب کو بلوک کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو آفیشل ہیں وہ انہوں سب کو بلوک کر رہے ہیں لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے انٹرنیوز آ بھی رہے ہیں ابھی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے جو انہوں نے کلیم خود کیا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہمارا پی ٹی آئی سے یہ تعلق ہے یہ تعلق ہے اور ہم نے کیوں یہ ٹویٹ کیا وہ یہ کہ جی کس سے انفلنس ہو گئے یہ وہ سارا کچھ وہ سب کچھ آپ نے بات سن لی رہے ہیں اینی آو this is very unfortunate on part of عمران حان آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک conspiracy تھی جس میں آپ نے مجھے سکریم صافی اور جیو کو انوال کیا میں volunteer کرتا ہوں ایک تو investigation FIA میں ہو رہی ہے آپ ہمیں بھی بلا کے دیکھ لیں اگر میری بات ہوئی ہو سکریم صافی سے اگر میری جیو کے کسی بھی شخص سے اس ٹویٹ سے مطلق بات ہوئی ہو کسی بھی شخص سے بات ہوئی ہو کہ یہ ٹویٹ میں کرنے والا ہوں یا ٹویٹ ہے یا انہوں نے مجھے کوئی اس قسم کی کوئی چیز بھیجی ہو کہ یہ آپ ٹویٹ کر دیں میں ہر قسم کی مطبع کے consequences کے لئے تیار ہوں اور یہ انتہائی جھوٹ ہے یہ بہتان تراشی ہے کہ یہ کوئی conspiracy بالکل absolutely جھوٹ ہے میں اپنے رب کو گواہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میری جیو میں کسی سے بات ہوئی نہ مجھے میری بات سلیم صافی صاحب سے ہوئی کسی سے بھی بات نہیں ہوئی کسی نے یعنی یہ ہے کہ مجھے دفتر سے یا کسی جیو نے یا جنگ روپ نے یا کسی اور نے ان میں سے یا سلیم صافی وہ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پھر ویٹس ایپ کے اوپر یہ ٹویٹس شیئر ہو رہے تھے مجھے بھی ملے ظاہر ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس کے اوپر میرا وہ ٹویٹ تھا اور چونکہ اس کا یہ چونکہ گیم اس سے سوشل میڈیا جو کر رہا تھا اور اتنے عرصے سے انچیکٹ کر رہا تھا پی ٹویٹ ای کا سوشل میڈیا اور سب کو بتا ہے یہ سب کو بتا ہے اس پی ٹویٹ ای کے جتنے بھی ٹویٹر کی اوپر لوگ ہیں ان سب کو بتا ہے کہ کس قسم کے ٹرنٹس چلاتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں بلا روک ٹوک یہ فور دا فرس ٹائم وہ روک ٹوک آ گئی اور ان کی کنڈیمنیشن ہو گئی تو اس لیے اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ محتاط ہو گئے ہیں پی ٹویٹ ای کا یہ کیا وہ کیا کیا کچھ انہوں نے اعظام نہیں لگایا تھا آپ کی گورنمنٹری کوئی ایک ایواپ کو پروک کر دیتے انہوں نے میں نے آپ کو یہ بھی ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ دوزار چودہ میں جب دھرنا تھا تو اس وقت کوئی پتہ نہیں سولہ سترہ جنرلسٹ تھے جن میں میں بھی موجود تھا مزرباز صاحب بھی تھے نسیم زہرہ صاحبہ تھیں یہ جو بابر ستار صاحب جو کہ اب جج ہیں ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ بھی تھے شازیب بھی تھے میرے حالہ خانزادہ تھے سلیم صاحبی صاحب بھی تھے میرے حالہ حامد بھی تھے تو اس طرح کے سترہ اٹھارہ جنرلس تھے سید طلب سین بھی شاید تھے اس میں تو ہم میٹنگ کر کے آئے زہرہ پرائمیسر کے ساتھ زہرہ انہوں نے میٹنگ کی ہم میٹنگ کر کے آئے زہرہ ملقات تو آپ ان سے بھی کرتے ہیں آپ ہر قسم کی سب پولٹیزن سے ملتے ہیں اس کے بعد ایک صحافی نے جو ایک انکر تھے انہوں نے کسی ایک کسی ایک چینل کے انکر نے جھوٹ بول دیا یہ والا جھوٹا ازام لگا دیا یہ جو کہ ملکے آئے دی پیسے انہوں نے سب صحافیوں کو دو دو کروڑ پہ آپ بتا نہیں وٹیوری اتنا نواز شریف نے ان کو پیسہ دیا اور اس کے بعد عمران حان صاحب نے وہی ایلیگیشن دورایا دھرنے میں جب انہوں نے کنٹینر بھی چڑھے تھی دوسرے دن اس کے بعد میں نے کم از کم تین چار دفعہ اور جب وہ الیکٹ بھی ہو گئے ایس پرائیم میسٹر جب پرائیم میسٹر الیکٹ ہو گئے پرائیم میسٹر بن بھی گئے تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا کہ آپ نے یہ الزام لگایا تھا تو آپ تو آپ پرائیم میسٹر اندارہ الزام ثابت کریں کہ یہ بات جو ہے وہ بھی سب جھوٹ تھا ٹوٹل جھوٹ انفرچنیٹلی عمران حان صاحب کو اپنی اس خامی کو دیکھنا چاہیے وہ دین کا اسلام کا نام لیتے ہیں کہ جب وہ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو یہ جھوٹے الزام اور بہتان تراشی کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کم از کم ایک لیڈر کو اس طریقے سے کم از کم دھرلے سے کہ یہ سازش ہے آپ سازش ثابت کریں کہ یہ یہ ثابت کیا میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک کوئی پلکل چھوٹے سے چھوٹا کوئی ذرہ برابر کوئی ایویڈنس لے کے آئیں کہ یہ جو ٹویٹ میرا تھا اس کا کوئی جیو سے تعلق ہوگا اس کا کوئی ہمارے کوئی کانسپریسی وہ تھی کوئی اتنا سا کوئی آپ کر کے دیکھیں لیکن انفرچنیٹلی وہ یہ بات انہوں نے کر دی اور اسی لیے عمران حان صاحب کے ذہن میں تھی تو میرا حیلہ تو تب ہی ان کے پہلے ان کے لوگ یہ خواد چودری بھی یہ بات کر رہے تھے اور شہباز گل جس دن ارسٹ ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بھی اس کے اپنی وہی جو ان کی جو کنٹروبرشل سٹیٹمنٹ تھی بغاوت ولی جس کا جو پرچہ بنا ان کے اگینس اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی میرا اور سلیم صاحبی کا نام لیا تھا انفورچنیٹلی یہ عمران حان صاحب کی سوچ اگر ہے یہ تو بہت ہی غلط سوچ ہے اور ان کو اپنی خود اعتصابی کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اوپر یہ غلط عظامات نہ لگتے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا مریب نواز صاحبہ نے مریب نواز صاحبہ نے یہ جو ریس کل چھے یا سات روپے پیٹل مہنگا ہوا اس کی اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں اس کو مسرط کرتی ہوں تو اب یہ مجھے نہیں سمجھاتی یہ کس قسم کی سیاست ہے اور مرستہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بڑا آسان حدف ہوں سب کا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ کوئی ایک پی پیسہ ٹیکس نہیں لگایا گیا اب جائے رہے جو بھی لوجک ہے جو بھی ریزن ہے وہ آپ مریب نواز صاحبہ کو پوچھنا چاہیے اپنے فائنس منسٹر سے اور اگر فرض کریں وہ ان سے اگری نہیں کرتی اور تو ان کو چاہیے کہ وہ کیوں نہیں پھر سو ڈیڑھ سو پر سستہ کر دیں پیٹل تو ظاہر ہے لوگ سارے تنگ ہیں کہ پیٹل بہت مہنگا ہے پیٹل تو پھر آپ سستہ کر دیں عمران حان صاحب نے دس روپے سستہ کیا تھا جبکہ اور اس کے اوپر سبسیڈی دی تھی تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر انہوں نے پی ایم ایل این نے کہا جب یہ اور پھر اتحاد دیا ہے کہ لینڈ مائنز بچھا کے چلے گئے اور ایک سو ارب روپے اور پر منت پاکستان کے اوپر برڈن پڑ گیا اور آپ کو اپنی پبلکیٹی سے قومی خزانے سے آپ کو سبسیڈی دینا پڑ رہی ہے اور سارا کچھ اسی لحاظ سے یہ سارے مشکل فیصلے کیے گئے جو آئی ایم ایف جو ابھی آگس میں اسی مہینے کے آخر میں جو انہوں نے اپنے بورڈ میٹنگ میں یہ پاکستان کے لیے جو انہوں نے پروگرام جو ڈیل کرنی ہے آپ دیکھئے گا کہ وہ سارا وہ ڈیل پھر نہیں ہو سکتی اور پھر ہم ہمارا کیا ہوگا جی کہ نہ ادھر سے پیسہ ملا نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ ٹیکس اکھٹا کرنے کی بات وہاں پہ مریان صاحبہ کہتی ہے کہ جنہی آپ بزنسمنٹ سے ٹیکس نہ نہ دیں آپ تاجروں سے ٹیکس نہ دیں تاجروں کو آپ یعنی ظاہر ہے جو پیسہ کماتے ہیں تاجر ان سے بھی آپ ٹیکس نہ دیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں سو یہ جو سیاست ہے بھئی اگر آپ نے پھر ظاہر ہے اگر یہ نہیں ہے مستہ نہیں ہے تو آپ پہ اور وزیر لاکہ واقعی پیٹل آپ سور پر سے بھی نیچے لے کے آئیں لیکن ملک کی ایکانومی کو بھی چلائیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سیاست صرف یہ جو آپ پاپولر سیاست کے نام کے اوپر آپ ایسی بات کریں کہ جو حقیقت سے دور ہو اگر آپ پیٹل سستہ نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے جو شروع میں آپ تو مشکل فیصلے پھر آپ نے یہ تو چوئیس یہ بھی چوئیس آپ کی اپنی تھی سو یہ جو اندر کی سیاست ہے نا نون لیک کے اندر کی یہ بڑی عجیب و غریب اسم کی انفورچنٹی انفورچنٹی سیاست ہے اور لوگوں کو صرف اور یہ سب یہ جو ہے لگتا ہے ایسی ہے کہ لوگوں کو بے پوپ بنانے کا یہ سارے کا سارا یہ جو یہ کام ہے ورنہ ظاہر ہے حکومت آپ کی اپنی ہے وزیراعظم آپ کے اپنے ہیں آپ کی اور لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپ کی ظاہر ہے آپ کے گھر کی ہے سب کچھ ہے تو آپ کے گھر کا یہ فیصلہ ہے تو اس میں اس طرح کا ٹویٹ کر دینا تو یہ بڑا سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ ایکانومی کے اوپر سیاست کریں گے اور جو کہ سیاست ہمیشہ ہوتی رہی تو یہ ملک کو تباہ ہم جو تباہی کی درف جا رہے ہیں اور جو ہمارے حالات خراب جو ہماری معیشت کی ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایکانومی کے اوپر ہمارے سیاست دان مطبع سیاست کرتے ہیں اور یہ فر در فرس ٹائم ہوا ہے کہ حکومت کے اندر لوگ آپس میں دوسرے کا سیاست ایکانومی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں which is very strange یعنی کہ ہم نے پہلے کم از کم کبھی نہیں دیکھا تو میں نے سوچا ان دو ایشوز پر بات کرنوں آپ سے ساتھ انجار دیجئے عزاق اللہ السلام علیکم